سلام علیکم ناظرین کلوش سمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوش سمان سیزن 5 اپیسوڈ 67 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر کے زندان میں سپاہی بائی سنگر غدار سپاہی کا ریمانٹ لے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے شہزادی کی آزادی تمہاری زبان پر منحصیر ہے یہ کہنے کے بعد سپاہی بائی سنگر اسے پھر سے مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بولو گے تم بولو گے کچھ دیر کی مار کھانے کے بعد غدار سپاہی کہتا ہے فیصل اس کا اصلی نام ویزلیس ہے وہ ہم سے اوپر ہے ہم سے بہت اوپر میں بولوں گا کیونکہ وہ تم سب کو مار ڈالیں گے ادھر سرحدی بازار میں سردار یاکوب محمد سے پوچھتا ہے یہ کیا نااہلی ہے محمد محمد تم نے اپنے ہاتھ سے آدمی کھو دیا ہے تمہارے ماں تحت سپاہی قدار ہیں اس پر صادر خاتون کہتی ہے چونکہ گھڑوں کے قدموں کے نشان کتوں سے ملے ہوئے تھے جناب اس لئے محمد پر دباؤ مت ڈالیں تو سردار یاکوب پوچھتا ہے ان لوگوں کا انتخاب کس نے کیا تھا جبکہ عثمان صاحب نے ان قداروں کو ڈھونڈ دیا ہے کیا تم نہیں ڈھونڈ سکتے تھے محمد جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہادر اور ہوشیار ہے یہ سن کر محمد کہتا ہے ایسی کمزوری کبھی نہیں آئے گی تو سردار یاکوب کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو محمد اب سے میں کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا جنگ جو تیار ہیں جیرکوتہ عثمان کے ایمیل سے معلومات فران کرے گا تو ہم تیار رہیں گے محمد کے جانے کے بعد کیوں ماس وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سلطان اے ہان آگا آئے ہیں یعنی شہر کے زندان میں اوران غدار سیپائی کے پاس جاتا ہے جہاں پہ سیپائی اس کی دولائی کر رہے ہوتے ہیں اوران سیپائی سے پوچھتا ہے میرا بھائی وہاں قید ہے کیا تم اس غدار کو بلوا نہیں سکتے تو آئیگود کہتا ہے میرے شہزاد ہے بھائی سنگر نے کہا ہے کہ اس کی زبان کار دو لیکن ہم آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اس امید پر کہ شاید یہ کچھ بولے یہ سنگر اوران کہتا ہے تم اس کی زبان نہیں کٹو گے تو تمہاری امید بھی نہیں ٹوٹے گی اور پھر اسے دبوشتے ہوئے کہتا ہے جاننے کے بہت سے طریقے ہیں اس کے ساتھ ہی اوران اس کے گلے پر خنجر رکھ کر زور دیتے ہوئے کہتا ہے یہ آدمی جنگجو ہے اور موت سے نہیں ڈرتا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے لئے کونسی موت کا انتخاب کریں گے یہ کہتے ہی اوران اس کے گلے پر زور بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کے پھر بھی ناب بولنے پر سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں اسے الٹا لٹکا دو اور کارنا شروع کر دو یہ بولے تو پھر بتانا مجھے یہ کہتے ہی اوران وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر اسمان صاحب اپنی قریبی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بالا خاتون کہتی ہے مجھے علاو دن کو اس بار چھوڑنے پر تکلیف ہو رہی ہے اسمان پھر ملہون خاتون کہتی ہے بالا ٹھیک کہہ رہی ہے اسمان صاحب ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جواب میں اسمان صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہوں یکوب صاحب ایسا کچھ نہیں کر سکتے وہ ایسا کچھ کرنے کی حمد بھی نہیں کرے گا اب چلو اس کتے کو ڈھونڈتے ہیں اس کے ساتھ یہ اوران وہاں آتا ہے اور بالا خاتون کہتی ہے ہم جب بازار میں تھے تو ایک گھوڑا گاڑی تیزی سے بازار سے نکلی حسن کو وہاں بھیج دیا گیا ہے اگر وہ گاڑی میں ہے تو جلدی اسے ڈھونڈ لیں گے جواب میں اسمان صاحب کہتے ہیں بالا تم نے اچھا سوچا لیکن ہم دشمن کو موقع نہیں دیں گے اور ہم اپنے ہاتھ میں موجود معلومات کی پیروی کریں گے وہ علاؤدین اور فیصل کے بارے میں نہیں سوچتے منگولوں نے اس ایہان آگا کے ساتھ اعتحاد کر دیا ہے جب تک وہ متحد رہیں گے ہم بھی متحد رہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ جاندار صاحب کی جگہ کس نے لی ہے جواب میں کوہنور کہتا ہے ان کے بیٹے سلیمان صاحب نے انہیں کانسل میں اچھے سرائے سے منسکب کیا گیا ہے یہ سنکر حثمان صاحب کہتے ہیں ہم انہوں حضرات کے پاس گئے انہیں بچایا اور خوب داد آسل کی لیکن ہم نے ابھی تک اس تعریف سے فیدہ نہیں اٹھایا اب سرداران کے پاس قاسد بھیجو اور جس سردار کو ہم جنگ کے لیے بلائیں گے وہ مہربان ہو وہ ہمارے دیوان میں آئیں اور کھانے والی میز پر بیٹھیں کیونکہ ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے اور ہم پوچھتا ہے حضور اس ماہم میں آپ کا مقصد کیا ہے جواب میں اسمان صاحب کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا عہد واپس لے لیا اور پھر مہم چلائی اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنے وفادار ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے کون ہوگا اور کون میرا سامنا کرے گا اور میں ان سے کہوں گا کہ میں صفوں کی قیادت کروں گا اتنے میں جہر کتائی بھی وہاں آ کر ان سب میں شامیل ہو جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم سرحدی بزار میں دیکھتے ہیں کہ محمد صادت قطن سے کہتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسمان کے فائدے میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہماری کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے بس اب بہت ہوگی اممہ میں اس گرہ کو کھول دوں گا تو صادت قطن کہتی ہے یقیناً آپ اسے حل کریں گے لیکن آپ پہلے ہولو فیرہ کے معاملے میں غور کریں لیکن محمد کہتا ہے وہ میرے دیماغ میں ہے اممہ اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا ہوں اس نے وہ گھوڑا قبول کر لیا ہے جو میں نے آج اسے دیا اور بہت اچھا برطاو کیا اس نے مجھ سے اس پر صادت قطن کہتی ہے میرے بہادر یہ جلدی کرنے کا وقت ہے ہولو فیرہ کو کل اپنا ارادہ بتائیں ساتھی وہ صندوق جس میں انگوٹی ہوتی ہے محمد کے سامنے کھول دیتی ہے اور مزید کہتی ہے ہولو فیرہ کو بتائیں کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں انگوٹی لے کر محمد خوش ہو کر کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی اممہ ادھر استاد گویرہ استاد یکوب سے کہتا ہے میرے سلطان میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو پریشان کیا اور میں افسوسناک واقعے سے واقف ہوں تو سرداد یکوب کہتا ہے یہ ہر روز رونما ہونے والے واقعات ہیں ہم کل منگولوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو استاد گویرہ کہتا ہے یقینا لیکن کاک اپنی جانوں کی فکر میں ہیں اب وہ بزار نہیں آتے جب وہ نہیں آئے تو ہمارا مرافعہ کم ہو جاتا ہے مجھے بڑے خد شاد ہے یہ سن کر سرداد یکوب ایک دم سے آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے بلا تاخیر اس بارے میں بتائیں یہاں آگا جواب میں استاد گویرہ کہتا ہے مطلب یہ ہے یہ وہ مجرم اور وحشی ہیں اگر وہ سب کو مارنا چاہتے ہیں وہ بہت بے تابع سے سب کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اسی لمحے سادت خاتون اور محمد بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اس پر استاد گویرہ کہتا ہے میرا مطلب ہے گدار ایسا کرتے ہیں اور آرام سے چلے جاتے ہیں میرے سلطان ان واقعہ سے اعتبار اٹھ شکا ہے تو محمد پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایان آگا کیا یہ تمام واقعات ہمارے خلاف سازیش ہیں تو استاد گویرہ کہتا ہے محمد صاحب میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن میرے ذہن میں جو ہے وہ یہی ہے منگولوں نے آپ میں سے کسی سے اتحاد کیا ہے وہ ایک نیا بزار بنانا چاہتے ہیں جسے میں سمجھ رہا ہوں یہ سن کر ستار یکوب کہتا ہے ایان آگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو ادھر استاد گویرہ کا ایک آدمی باورچی خانے میں داخل ہوتا ہے اور تلوار سے ایک صندوق کو ٹٹولتا ہے جس کے بعد اس کے بہت سے آدمی گھرمیان قبیلے کے سپاہیوں کے بیس میں صندوق سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتا ہے میرے بھائیوں وقت آ گیا ہے علاو دین آج رات مر جائے گا چلو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں ادھر یعنی شہر میں آئیگوت عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے حضور اوران صاحب نے جو کیا اس کا بدلہ مل چکا ہے اس غدار نے ہمیں وہ جگہ بتائی جو قرارگاہ کے مقام کے قریب ایک گھر ہے تو اوران ایک دم سے کہتا ہے حضور کیا اسے وہاں جا کے لے آؤں تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا رک جاؤ ہم انتظار کریں گے اسی لئے میں سپاہی حسن وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میں نے گاڑی کو قرارگاہ کے مقام پر دیکھا ان میں سے کچھ مجھ سے علج گیا اور پھر گاڑی میری نظروں سے اجل ہو گئی میں نے فیصل کو وہاں دیکھا حسن کی بات سنکر اوران کہتا ہے وہ جگہ جس کے بارے میں حسن نے ہمیں بتایا اور وہ جگہ جس کے بغرے میں غدار نے ہمیں بتایا فیصل وہیں موجود ہے اسے لینے چلتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ فیصل صلوبی میں آلا مقام پر ہے وہ لوگ مر کر بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ان سے برتر کون ہے انہوں نے حسن کا راہ سبھی کار دیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ہیں اور ہاں پوچھتا ہے حضور آپ کا مطلب ہے کہ وہ غدار ہمیں پھندے میں گیر رہا ہے جوام اسمان صاحب کہتے ہیں بلکل لیکن یہ مت بھولنا بیٹا ہمیں اگر معلوم ہوتا ہے کہ جال کہاں ہے تو اصل جال بھی چانے والے ہم خود ہوں گے فیصل نے جال بھی شاہ دیا ہے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو ہم فیصل کو لے کر آئیں گے کتوں کے بہت سے پھندے ہوں گے تیار ہو جاؤ جبکہ ناظرین جیرکتائی بھی ان کا سارا منصوبہ جان لیتا ہے اور پھر اسمان صاحب بالا خاتون سے سرداران کے لئے دسترخوان لگانے کا کہتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا علاو دین کے لئے کھانا لینے بہورچی کھانے میں جاتی ہے اور کہتی ہے دراصل میں تمہیں بھوکا رکھنا چاہتی تھی لیکن میں تمہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتی اسی لمحے اس کی نظر کھلے ہوئے ڈرموں اور صندوقوں پر پڑتی ہے جو سب کے سب خالی ہوتے ہیں یہ دیکھر گونجا ایک دم سے کہتی ہے یہ کوئی جال ہے علاو دین سپاہیوں یہ کہتے ہی وہ تلوار بینیام کرتے ہی خیمے سے باہر بھاگ پڑتی ہے ادھر علاو دین زندان میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اسی لمحے وہاں پہ کچھ سپاہی آتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے یعقوب صاحب نے حکم دیا تھا کہ تم آج رات مر جاؤگے تو علاو دین کہتا ہے یہ سب اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ زندان کھول کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور علاو دین بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے لڑائی کے دوران ایک سپاہی تلوار سے علاو دین کے بازو پر سور دیتا ہی چلا جاتا ہے یہ دیکھر دوسرا سپاہی علاو دین کی جانی بڑھتا ہے مگر وہاں گونجا پہنچ کر اس کا وار روک دیتی ہے وہ دونوں ان کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں ادھر یعنی شہر میں علاو دین کی وجہ سے پریشان بالا خاتون کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے یہ دیکھر عثمان صاحب اور ملون خاتونیں بٹھا لیتے ہیں اور بالا خاتون کہتی ہے میرے دل میں تخلیف ہو رہی ہے عثمان صاحب جواب عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ ہم اتیار نہیں ڈالیں گے فکر نہ کرو میں اپنے بیٹے کو ان کے ہاتھوں سے بجھاؤں گا دوسری طرف علاو دین اور گونجا اپنی بہادروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور گونجا کی مدد سے علاو دین تمام سپائیوں کو مار ڈالتا ہے لڑائی کے اختتام پر وہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں ادھر سلطار یقب استاد گویرہ سے کہتا ہے جبکہ تم بازار کے قیام پر شک کرتے ہو بے تکلفی سے بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو تو استاد گویرہ کہتا ہے میں کسی کا قصور برداس نہیں کرنا چاہتا لیکن محمد غصے سے اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن کیا ایان آگا کیا کاش کوئی ایسا بازار ہوتا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں جس کسی نے بھی اس بازار میں دسترخوان لگایا اس نے ہم سے اعلان جنگ کیا یہ سن کر استاد گویرہ کہتا ہے محمد نے فوراں اعلان جنگ کر دیا میں محتاط ہو کر بول رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے عثمان صاحب کی میزیں ابھی تک بازار میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ عوام اس پر مکمل اعتماد کرتی ہے وہ اب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا تو محمد پوچھتا ہے کیا عثمان یعقوب صاحب سے پہلے ہوگا عثمان ہے کون یہ کیسی بے باقی ہے تو سردائی عقوب اسے روکر استاد گویرہ سے کہتا ہے تم کہتے ہو کہ لوگ عثمان کے پیچھے کھڑے ہیں تم کہتے ہو کہ عثمان اس لیے وہاں ہے کہ ہمارے کام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے سن کر استاد گویرہ کہتا ہے نہیں نہیں توبہ توبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھے عثمان صاحب سے پیار ہے یہ ایک عیبت ہوگی اور یہ جسم جہانہ میں چلے گا میرے سلطان میں تاجیر ہوں میرا دماغ نہیں چلتا میں اس کی امانت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے میں حقیقت جاننے کیلئے آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اسی لمحے کیوں ماس وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان جندان پر حملہ ہوا ہے یہ سنتے ہی سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور سادت کا تن ایک دم سے کہتی ہے یہ کیا چل رہا ہے کیا یہ سب اس امان نے کیا جو میں سردار یکوب کہتا ہے ہم سمجھ جائیں گے محترمہ ہم سمجھ جائیں گے اس کے ساتھ ہی وہ سب خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں